لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو سب سے زیادہ امید جو ہے اور ان کی خواہش ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان افغانستان کے اندردیس ڈیبیلٹی اور گوڈ گورننس کے لیے ان کی حال کرے بیٹ مینز یہ فوکس ہے وہ اب بہرحال ویسٹ کے اوپر یہاں نہیں ہے ویسٹ جو ہے یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے اور ہماری بات چیز یہاں پر بعض جو نیٹوں کے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہی ہوئی میری وہ اب اوپل بھی نہیں کہتے کہ یہ ملکوں سے کنٹرول نہیں ہو سکتا جو سرج اور نو سرج 30,000 more American troops اور نو American troops صاحب لگتا ہے کہ یہ دو سٹریٹیجیز تھیں کہ ایک تو شاید اس سرج کی صورت میں جو دونوں صوبے ہیں جہاں پر جنگ سل رہی ہے ہلمان اور کندھار میں وہاں سے ان کی کوشش کی کہ تالبان کو باپل پھیجے جا سکے اور پاکستان سے کہا جائے کہ شاید ان کو مارا جائے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ چیز کا نکلے تیار نہیں ہے لیکن اصل کام یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سرج کی صورت میں ان کی جو ویڈرول ہو اس صورت میں جو ابھی ایک فوجی مرتا ہے دو فوجی مرتے ہیں تین مرتے ہیں وہ کہیں دس دس بیس بیس تیس 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 نہ مریں باڈی کاؤنٹ جو ہے وہ بہترماتک کی اتھانہ ہو جائے یہاں پہ یہ بھی ایک فیلنگ ہے اگر آپ بتا رہے جائے کہ اب کیونکہ یہاں لیبر پارٹی کے بارے میں صافتہ جا رہا ہے کہ شاید وہ یہ اب الیکشن ہارے گی اگلا تو وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی حکومت آئے گی اس کو ایک کلین فیل دی جائے افغانستان کی وار کے اوپر ایراک کی وار کے اوپر یہ تونی بیر کی اس کو ختم کیا جائے جی کہ آمی جس سے آپ نے ابھی کہا بھی کہ پاکستان اور سوڈیرب کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے کیا کروانا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان شب وہ صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ دوساری دنیا کو پتا ہے کہ اگر یہ جنگ میں پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا طاعت نہ دیتا تو یہ شاید جنگ اب تک کسی حرصے تک میں چلتی ہے اس کی ایک طرف حیران ہے اسی طرح سنٹرل ایشیا ہے جو وار کے اندر اس طرح شامل نہیں تھی جس طرح پاکستان تھا آتھ سال ہم نے مسلسل باتیں سنی کہ القاعدہ یہاں بیٹھا ہے القاعدہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور پھر اب تو یہاں پریہ لوگوں نے اوپلی پوچھا چو کر دیا ہے آرٹیکلز جو ہیں روز آتے ہیں ہم یہاں پہ کہ وار جو تھی وہ القاعدہ کے خلاف تھی طالبان کے خلاف نہیں تھی تو جو مرسی ٹیک 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 سب ہون کو کہ جی ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں یا رشوت دینی ہے اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے اور چاہر اسی ورہ سے خان جیسے لوگ سہودی لوگ کوئیتی اور بہرینی جو شیخ ہیں ان کو اس کی لے کے آئے میں جب اللہ کو رول نہیں تھا لگتا اس طرح یہاں پہ برطانیہ اور یورپ اب ان ملکوں کہے گا کہ وہ جو پیسے دینے ہیں طالبان کو اگر وہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ یہاں یہ بھی فیڈنگ ہے کہ طالبان جو ہم پیسے لیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو ابینڈل کر دیں آمد تارزائی تو ہیں ان کے چیرے میں پریشانی صاحب نظر آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ اب ساری باتوں میں امریکہ برطانیہ ہے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے آپ کو پورٹ گورنر کر کے دکھائیں افغانستان کو بیلڈ کر کے دکھائیں لیکن انہیں صاف لگتا ہے جس طالبان جو ہیں وہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے بعد ان کا مستقل کیا ہوگا وہ مستقل دیفنیٹی پاکستان بہت سختی سے جڑا ہوا ہے پاکستان سے لائف لائنز کلتی ہیں افغانستان تینکیو ویئی مچ جانیمی فرم لندن آمیر آپ نے سنید ان کی بات ایک تو ظاہر ہے پبلک پریشر خاص کر ان حکومتوں کے لیے جو کہ اپنی لوگوں کا بڑا انہیں خیار لگتا ہے زائر ڈیموکرسی ہیں وہاں سے ووٹ لینے ہیں پبلک پریشر پٹیکلر انگلنڈ میں تو ہم نے خود بھی دیکھا تھا وہ زمانے سے بہت بلڈ اپ ہو گیا تھا تو ان کا اپنا انٹرسٹ بھی یہی ہے کہ جنگ اب ختم ہو لیکن پاکستان کے لیے بہت ٹرکی سرزحال ہے کہ ہمیں پہلے ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں میں ہم بات چیت کرنا چاہیں اور ہمارے سے جو وہ کام کہوانا چاہ رہے ہیں اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا نہیں ہمیں تو کوئی نقصان اگر ہمیں وہ انٹرلیکٹر بنائے کہ آپ طالبان سے بات چیت کریں تو اس میں مگر وہ ساتھ میں ہمیں اپنے ملک میں تو بات نہیں کرنی نہیں دیکھئے میرا خیال میں ہمیں اس سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے ہمارے جو طالبان ہیں اور جو افغانستان کے طالبان ہیں ان میں بہت فرق ہے یہ دوسری بات ہے کہ ایک دوسرے کو شاید کبھی سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن جو پاکستان کے طالبان ہیں ان کا تو موقفی بلکل غلط ہے وہ تو ایک دوسری دسکرشن کی کی تو وہیں گھوٹ ٹالیبان کے بعد نہیں نہیں وہ گھوٹ ٹالیبان بیہت ٹالیبان کی بات نہیں ہے یہاں جو بات ہے کہ پاکستان تو بھئی ایک جمہوری ملک ہے پاکستان کا ایک آئین ہے پاکستان کا ایک قانون ہے تو پاکستان میں کیا طالبان کر رہے ہیں افغانستان میں تو یہ تھا کہ مہاں کی حالات ایسے خراب ہوئے تھے اور مہاں اس وقت کوئی گورننس نہیں تھی امریکنز اور سوویٹس چھوڑ کے چلے گئے تھے امریکنز بھی چھوڑ کے چلے گئے تو اس سیبل وار سیچویشن ایرپٹ ہوئی جو ویکیوم ہوا اس میں طالبان جو ہیں انہوں نے زور پکڑا اب طالبان جو ہیں وہ کوئی الیکٹر تو ہیں نہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک ایسا نظام قائم کیا جائے اور ایک ریاست کا جو کانسپٹ ہے ساری دنیا میں وہ کس طریقے سے وہاں لائے جائے تو نیشن بلڈنگ بھی کرنی ہے سٹیٹ بلڈنگ بھی کرنی ہے افغانستان میں جو کہ بہت مشکل کام ہے لیکن اگر تمام ہمسایہ ممالک اور افغانستان کے خود جو رہنما ہیں اگر وہ کوشش کریں چاہے وہ وارلورڈز ہوں یا جو حکومت میں ہیں یا طالبان ہیں کہ دوسروں کی مدد سے انٹرنیشن کمیونٹی کی مدد سے وہ آگے بڑھیں لیکن سب سے جو خطرہ ہے کیا وجہ تھی کہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اور نیٹو تمام یہاں آگئے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سٹیٹ جو ہے وہ اتنی کمزور ہے اور جب سٹیٹ کمزور ہو جاتی ہے ریاست تو وہ دنیا کے لیے خطرہ ہو جاتی ہے اس لیے کہ پھر جیسے وہ کہتے ہیں القاعدہ وغیرہ پھر یہ پناہ گاؤں میں جا کر اپنے جو سکیمز ہیں اور جو اپنے ان کے ارادے ہیں جو ان کے عزائم ہیں وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ساری اس وقت کوشش یہ ہے کہ اگر ہم کسی صورت میں افغانستان کو اس طریقے سے چھوڑیں کہ القاعدہ جو ہے وہ وہاں نہ رہے اور طالبان بے شک وہاں حکومت کرتے رہیں اس لیے کہ ان کے کوئی عالمی عزائم نہیں ہے بلکہ اور جو عزائم بتا رہے ہیں جنرل صاحب یہ سب پاکستان کی فیور میں جا دے لگتے ہیں جی لیکن آپ کا پہلا یہ سوال جو تھا میں تھوڑا سا اس پر مختلف سے بات کروں گا اب یہ کہ جو رویہ اب تک رہا ہے کل ممکنہ بدل جائے اس میں تضاد رہا ہے وہاں وہ کئی مہینے سے اس تلاش میں ہیں کہ طالبان سے بات چیت ہو جائیں خاص طور پر برطانیہ کی کوشش تھی کہ امریکہ کو مسویٹ کیے جائیں ہمارے یہاں ہم پر پشش رہا ہے کہ نوست وزیرستان پر چڑھائی کریں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی فوج کو استعمال کر کے اور ان گروپس کو بھی چھڑا جائے جن سے ہماری کو ڈائیک نڑائی گی طالبان کو ریڈیوز کیا جائے تاکہ وہ مجبور ہو کے بات کریں اس میں وہ طالبان کو مجبور کرنے کے لیے پاکستان کی فوج سے ایسی سیکریفائسز مانگ رہے تھے جو ہمارے انٹرس میں نہیں تھی اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے گیٹس ہم آ رہے تھے تو ایک بیان جاری ہوا جو بڑا ماری خیز بیان تھا کہ اگلے چھے مہینے بارہ مہینے تک ہم کوئی آپریشن نہیں کریں گے اور آپی خیال سے یہ اچھا فائزہ تھا کیونکہ مجھے پروگرام راپ اپ کرنا ہے ہمیں آپ کیا کرنا چاہیے جی میرا خیال ہے کہ یہ جو پروسس ہے ہمیں اس پر جہاں تک ہو سکے مہدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور ہمیں کوئی گھوڑے دھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے کچھ کانٹیکٹس ہے اگر ہم اول میں کانٹریبوٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے آپ یہ کہتے ہیں جنرل صاحب اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کو ملوث کرنا چاہیے کہ افغانستان کے لوگوں کو چاہے وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو یہ تاثر نہ ہو کہ پاکستان کسی صورت میں ان کے اوپر کوئی حاوی ہونا چاہ رہا ہے صرف ایک مضبط طریقے سے آپ نے ہماری بحث سنی پاکستان کے لیے آنے والے دن بلا شبہ بہت اہم ہے جس طرح کہ اس خطے کے لیے یہ دن بہت اہم ہے جیسے کہ آپ نے سنایا جنرل صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اپنے انٹرس کو تو بلا شبہ مدنظر رکھنا چاہیے لیکن کسی کو یہ بھی نہ لگے کہ ہم کوئی پریشر گروپ بننے جا رہے ہیں ہم یہ بننا چاہتے بھی نہیں ہیں پاکستان نے ہمیشہ ایسے ہی کام کیا جس سے خطے میں امن پیدا ہو کیونکہ خطے میں امن ہے تو ہمارے ملک میں امن ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا آئیس سے ایسے ایم بی سی پاکستان ڈاٹ کوم ہمیں آپ کا فیڈبیک مل رہا ہے ہمیں اور فیڈبیک چاہیے اب پریادریس کو اور مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حمد